اگر آپ کے ہاتھوں اور پاؤں میں بھی پسینہ آتا ہے اس وجہ سے آپ پریشان ہیں تو پریشان نہ ہو آپ اکیلے اس مسئلے کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس مسئلے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لئے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو لے کر آسی روئی ہوں اس مسئلے کے حل کے لیے آپ لوگ کے ساتھ کچھ ٹپ اور ٹوٹ کا شیئر کر رہی ہوں جو آپ کے بہت کام آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب کی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سردی کا موسم انچوائے کر رہے ہوں گے اچھا ہاتھوں اور پاؤں پر پسینہ آنا ایک نارمل عمل ہے اگر گرمیوں کے موسم میں آتا ہے تو ٹھیک ہے اگر سردیوں میں بھی آتا ہے تو آپ بہت سارے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پسینہ آنا ایک نارمل عمل ہے یہ جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے اگر ہاتھوں اور پاؤں پر پسینہ مستقل آتا ہے تو مسائل پیدا کر سکتا ہے اسی لئے آپ لوگ کے ساتھ کچھ ٹپ شیئر کر رہی ہوں ہاتھوں اور پاؤں پر پسینہ آنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سے ایک ہے ڈپریشن، میدے کا مسئلہ ہو سکتا ہے کبز یا گیس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہاتھوں اور پاؤں میں پسینہ آتا ہے اور بھی بہت سارے مسائل کی وجہ سے پسینہ آنے کی شکارت ہوتی ہے اگر چینل پر نئے ہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں جیسمن ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس کو تر سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے کے بعد پہل آئیکن کے بٹن کو آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہن سکے اگر آپ کے ہاتھوں اور پاؤں میں پسینہ آنے کا مسئلہ ہے تو آپ کو چاہیے سیپ کا سرکہ سیپ کا سرکہ لے آپ دو چمچ اور نیم گرم پانی لے بالٹی میں نا تو اس میں آپ سیپ کا سرکہ ڈال دیں دس منٹ کے لیے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو پانی میں بھی گھو دیں اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو ڈرائے کر لیں مسلسل استعمال سے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے سیپ کا سرکہ آپ کے پی اچ لیول کو بیلنس رکھئے گا آپ کی جلد کے مساموں میں سے اضافی پسینے کے خراج کو روکتا ہے اس کے علاوہ میٹھا سوڈا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا لے آپ آدھا چمچ نیم گرم پانی میں مکس کر لیں میٹھے سوڈے کو اس کے بعد اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو اس میں بھی گھو دیں نیم گرم پانی ہونا چاہیے کیونکہ سردی کا موسم ہے تھنڈا پانی نہیں کچھ بار کی استعمال سے ہی آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک بیسٹ ٹپ ہے سرسوں کا تیل جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے سرسوں کا تیل آپ رات کو سونے سے پہلے سات دن تک اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر لگائیں آپ جب سرسوں کے تیل کو لگائیں گی نہ اور یوز کر کے آپ مجھے دعائیں دیں گی ایک تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں بہت ہی سوفٹ اور خوبصورت ہو جائیں گے دوسرا جو پسینہ آنے کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا اور ایک ریمیڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیں کیا کر رہے ہیں لائک کرنے میں پتہ نہیں آپ کن جوسی کیوں کرتے ہیں تو ریمیڈی کے لیے آپ کو چاہیے پودینے کا سرد پودینے کا سرد آپ کو حکیم کی دکان سے پنساری کی دکان سے آسانی سے مل جائے گا پودینے کا سرد لینا ہے آپ نے بارہ گرام میٹھا سوڈا آپ نے لینا ہے پچاس گرام اور چینی آپ نے لینی ہے ایک پاؤ ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ایک ڈبی میں ڈال کر رکھ لیں آدھا چمچ آپ نے پانی کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے دن میں آپ نے دو سے تین بار اس کا استعمال ضرور کرنا ہے کچھ پار کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا یہ ٹوٹ کا آپ کی بدحسنی کے لیے گیس کے لیے میتے کے مسئلے کے لیے اس کے علاوہ دل کے مسائل کے لیے بھی بہت فائدے من ثابت ہونے والا ہے تو فرنس یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی کیونکہ میرے ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ تھی جس کے کہنے پر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا میں حاصل ہوں گی مزید ریمیڈیز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں سب کو خوشی دیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی